ہیلو ایسٹوڈنس، فلکم ٹو مائی چینل تو جیسا کہ میں آپ کے بی اے فور سیمیسٹر سوسیولوجی کا جو نیو سیل بس ہے وہ ڈسکس کر چکی ہوں اور آپ چاہے کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ کا وہی سیل بس ہوگا تو اگر ابھی تک آپ نے اپنا سیل بس نہیں دیکھا ہے بی اے فور سیمیسٹر سوسیولوجی کا تو میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی سوسیولوجی کے پلیلیسٹ سوسیولوجی کے سیل بس کی تو آپ لوگ دیکھ لیجے گا اور میں نے اس کی کلاس بھی شروع کر دی ہے تو آپ جلدی سے پڑھنا شروع کر دیجئے کیونکہ ایک بہتر طریقے سے میں نے آپ کی کلاس کرنا شروع کر دی ہے اور آپ کے بھی یہ فور سیمیسٹر کے ادھر جو بھی سبجکٹ ہیں ان کی بھی کلاس چینل پر سٹارٹ ہو گئی ہے سیل بس ڈسکس کیا جا چکا ہے جیسے سوسیولوجی ہو یا پھر انگلیس لٹریچر ہو ایکنومکس ہو ہسٹری ہو تو ان سبھی سبجک کی کلاس چینل پر شروع ہو گئی ہے اور موڈل پیپر کی ویڈیوز بھی جلد چینل پر آئیں گی اور آپ کا ایک بہتر طریقے سے آپ کو پڑھایا جائے گا اور ایک بہتر طریقے سے آپ کی اگزام کی تیاری کرائی جائے گی تاکہ آپ کے پریچھا میں پوچھے جانے والے کوئی بھی پرشن ہو چاہے آپ کی لکھی تو پریچھا ہوتی ہو یا اپجیکٹیوز ہوتی ہو تو آپ سبھی کی بڑیاں طریقے سے تیاری کر لیں گے یادی آپ سکسز ماسٹر پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اس لئے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اچھے سے پڑھائی کرتے رہیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے بی ایف پور سیمسٹر سماس شاہ تو یعنی سوسیولوجی کا یونٹ نمبر فور پڑھنے والے ہیں اور اس کی کلاس ہم شروع کر چکے ہیں پہلے سے ہی تو دہج کا ارث ہم آج پڑھیں گے کیونکہ آپ کو اس میں دہج کے بارے میں پڑھنا ہے کہ دہج ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں سب کچھ آپ کو پورا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا ارث جان لیتے ہیں کہ اس کا ارث کیا ہوتا ہے دیکھئے دہج کیا ہوتا ہے جب سادی پر لڑکے والے لڑکی والے سے ایک دم مو کھول کر کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اسی کو دہج کہا جاتا ہے اور یہ بھارت بھارتی سماج کے انترگت یہ جو سمسیہ کوئی نئی سمسیہ نہیں ہے دیکھئے بھارتی سماج کے لیے دہج کوئی نئی سمسیہ نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدھی کال سے چلی آ رہی اس سمسیہ نے اب وکرال روپ دھارڑ کر لیا ہے کیونکہ دیکھئے لڑکے والے ایک دو مو کھول کے مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں پلسر گاڑی ہی چاہیے یا ہمیں ہیرو ہنڈا چاہیے یا ہمیں یہ چاہیے جو بھی ان کے ڈیمانڈ ہو وہ مو کھول کر مانگتے ہیں اور جب بھی وہ مو کھول کر سادھی پر لڑکی کے گھر والے سے مانگیں گے وہی دہج کہلائے گا یدی لڑکی کے گھر والے اپنے مرضی سے دے دیں اس کو بڑی سی گاڑی اور لڑکے والے نے کبھی مانگ نہ کی ہو ایک دم کہا ہی نہ ہوگی ہمیں چاہیے وطب ان کا ارادہ ہی نہ ہو لینے کا مگر لڑکی کے گھر والے اپنے مرضی سے دیں اگر اپنے خوشی سے دیں تو اسے دہج نہیں کہا جا سکتا دہج وہی ہوگا جو لڑکوں والے کی طرف سے ایک دم مو کھول کر مانگا جائے تو دہج میں یہ جو فرق ہے سامجھ لیجے گا مانگیں گے مو کھول کر تو وہی دہج کہلائے گا سامانتہ دہج کا ارث اس راشی وستو یا سمپتی سے لگایا جاتا ہے جسے کنیا پچھ یعنی لڑکی کے گھر والے ویوہ کے اوسر پر ور پچھ کو پردان کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے چاہے وہ پیسہ دے رہا ہو یا کوئی وستو دے یا کوئی سمپتی دے لڑکی کے گھر والے دے لڑکی کے گھر کو وہ کیا کہلائے گا وہ دہج کہلائے گا جو مو کھول کر مانگی جائے دیکھئے دہج نیلو دک عدینیم 1961 میں دہج کو ان شبدوں میں پریباسیت کیا گیا ہے کہ دہج ہوتا کیا ہے تو اس عدینیم کے انترگر دہج کو پریباسیت کیا گیا ہے دہج کے ارث کو دیکھئے لمبی تھوڑا پریباسیت کیا ہے مگر ایک دہج سے دیکھئے گا ایک دم سیمپل ہے دہج کا ارث کوئی ایسی سمپتی یا مولیوان ندھی سے ہے جو ویوہ کرنے والے دونوں پچھوں میں یعنی لڑکی اور لڑکا میں سے ایک نے دوسرے پچھ کو اتھوا ویوہ میں بھاگ لینے والے دونوں پچھوں میں سے کسی پچھ کے ماتا پتا یا انہ ویکتی کے دوسرے پچھ کے ماتا پتا یا کسی انہ ویکتی کو ویوہ کے اوسر پر یا ویوہ سے پہلے یا ویوہ کے بعد ویوہ کی شرط کے روپ میں پرتچھے روپ سے میں دی ہو یا دینا منظور کیا ہو آپ دیکھو وہ کیا کہلاتا ہے وہ دہج کہلاتا ہے آپ سمجھ لو اس کو ایک بار یہاں پہ اس میں آدھی نیام میں یہی بتایا گیا ہے دہج کو اس طرح سے پریباسد کیا گیا ہے کہ دہج جو ہے وہ سمپتی یا وہ ملے ہوتا ہے جس میں کہی لڑکی کے گھر والے لڑکا کے گھر والے کو ایک شرط ہوگی کہ ہمیں یہ چیز چاہیے لڑکا کے گھر والے تو مانگ لیا کہ ہمیں یہ پیسہ چاہیے یا زمین چاہیے یا گاری چاہیے جو بھی چاہیے تو اب شرط ہو گئی کہ ہاں سادھی پر دینا ہے دہج مانگ لیا انہوں نے تو اب لڑکی کے گھر والے شاید وہ سادھی سے پہلے دے دیں یا سادھی کے بعد دیں یا شادی والے دین دیں پرتچھ روپ سے دیں یا آپ پرتچھ روپ سے دیں وہ کیا کہلائے گا وہ دہش کہلائے گا تو آئی ہوپ اب آپ سمجھ گیا ہوں گے دیکھئے ایک اور پریباسہ ہے میکس ریڈین کے انسار انہوں نے دہش پر لکھا ہے کہ دہش وہ سمپتی ہے جو ور اپنی شادی کے سمیہ ودھو یا ودھو کے پریوار سے پرابت کرتا ہے یعنی جو لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی کے گھر والوں سے جو سمپتی پرابت کرتا ہے وہ دہش کہلاتا ہے آپ دیکھو دہج پرتچھ کے آخر کیا کارن ہے کہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ کارن ہوتا ہے تو جو باردیا سماج میں دہج پرتچھ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا کیا کارن ہے تو اس کے نمیلکیت کارن ہے جس میں پہلا ہے انتر ویوہ دیکھو اپنی ہی جاتی کے اندر ویوہ کرنے کے نیم نے بھی دہج پرتچھ کو بڑھاوا دیا ہے کہ اپنے ہی جاتی میں سادی کرنا ہے تو اس لیے دہج پرتچھ کو بڑھاوا ملا ہے کیونکہ بھارتی سماج میں دیکھو اپنی جاتی کے باہر جیسے ہم نے پڑھ رکھا ہے اس کے بارے میں کہ اپنی جاتی کے باہر سماج میں سادی نہیں کریں گے ہندو جاتی میں اپنے جاتی کے باہر سادی نہیں کریں گے تو اس لیے دہج پرتچھ کو بڑھاوا ملا ہے اسی کے کارن ویوہ کا چھتر سمیت ہو گیا ظاہر سی بات ہے جب اپنی جاتی میں ہی کریں گے تو ویوہ کا جو چھتر وہ سمیت ہو جائے گا اور انہیں کسی بھی جاتی میں کرنا ہوگا تو آسانی سے جسہ مل جائے گا سمیت ہی نہیں ہوگا چھتر تو یہی کارن ہے کہ سمیت سانکیہ کے کارن جو لڑکا ہے اس کا ملے بڑھتا گیا اور وہ دہج مو کھل کر مانگ لیتے ہیں اور لڑکی کے گھر والے دیتے بھی ہیں تو انتر ویوہ بھی دہج پرتہ کا ایک کارن ہے اب دیکھو دوسرا کارن ہے میں یہ شکشہ پڑھا لی یعنی کہ دیکھو جو ماں باپ ہیں ور کے یعنی لڑکا کے جو ماتا پیتا ہیں وہ اپنے پتر کو بہت اچھی پڑھائی پڑھا دیئے اب جب اچھی پڑھائی پڑھائیں ہیں تو جب شادی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جتنی پڑھائی جیسی اتنا دہج تو مانتے ہیں دہج تو یہ بھی دہج پرتہ کا ایک کارن ہے دیکھو جو ماتا پیتا اپنے پتر کو اچھ شکشہ دلا دیتے ہیں جیسے چکسہ ہو ڈاکٹر بنا دیا یا پراشاسنک شکشہ دے دیا کوئی بھی پڑھائی پڑھائی جس میں بہت زیادہ دھن کا خرچہ ہوتا ہے تو اس لیے ویوہ کے سمیہ پتر کے ماتا پیتا اس چھتی پورتی کو ویوہ کے دوران بیاج سہیت وصولنے لگے کیوں کیونکہ ابھی تنا پیسہ کرچہ گیا ہم شادی کریں گے تو دہج بھی مانگیں گے ہمارا بیٹا بھائی ڈاکٹر ہے یہ ہے وہ ہے تنا کماتا ہے ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے تو ہم دہج بھی لیں گے تو اس لیے دہج پرتہ کو بڑھاوا ملا تیسرا کارن ہے دھن کے مہتو میں ویردھی یعنی کی ورتمان سمیہ میں جو بھوتک وادی ویچار دھارہ ہے اس کے بڑھنے کے کارن جو دھن کا جو روپیوں کا مہتو ہے وہ بھی بڑھتا گیا آج کے ٹائم میں ہر کسی کو کہتی ہے روپے چاہیے پیسے چاہیے تو اسے دہج پرتہ اور ادھک شسکت ہو گئی کیونکہ دہج پرتہ اور بڑھ گئی کیونکہ ہر کسی کو زائر سی بات ہے پیسے چاہیے تو شادی کریں گے دہج میں مانگیں گے دھن مانگیں گے گاڑی مانگیں گے زمین مانگیں گے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں دہج میں تو یہ کیا ہے کہ دھن کے مہتو میں وردی ہونے کے کارن اس پرتہ کو اور بھی زیادہ بڑھاوہ مل گیا اور دیکھئے آج کے سمیہ میں آج کے ورطمان ٹائم میں دھن جو ہے وہ ساماجی پرتیشتہ کا بھی آدھار بن گیا ہے کیونکہ جس کے پاس جتنے آدھیک دھن ہوگا وہ اتنا ریچ ہوگا تو ساماج میں اس کی پرتیشتہ بھی اتنا ہی اوچھی ہوگی تو اسی کارن ویوہ جیسے پویت سنسکار کو بھی ارث لاب کا سادن سمجھا جانے لگا اور ویوہ میں دہج میں روپے پیسے دھن مانگے جانے لگے اب دیکھو چوتھا کارن ہے ایک پاپور چکر پاپور چکر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک لڑکا کی شادی ہوئی اگر ادھار کے دورہ سمجھ لیتے ہیں تو اسے دہج مانگا لڑکی کے گھر والے سے دہج مانگا دہج لیا تو زائر سی بات ہے جب اپنے بہن کی سادھی کرے گا تو اس سے بھی تو دہج مانگیں گے لڑکی کے اس کے بہن کے سسرال والے تو جب لیا ہے تو دے گا بھی تو کیا ہے کہ ایک پاپور چکر ہے جو چکر ہے لگاتار چلتا رہتا ہے اور پانچمہ ہے ویوہ کی انیوارتہ یعنی دیکھو ویوہ کی انیوارتہ یعنی ویوہ کرنا آوشے کے ہر ماتا پیتہ پر دیکھو ہندو دھرم میں کنیا کا ویوہ یعنی اپنی بیٹی کے شادی کرنا ہر ماتا پیتہ کا ایک انیوار یا دھارمک کرت بتایا گیا ہے تو دھارمک ویچاروں کے کارپنے کی پرابتی اور پاپ کے بھے سے ویوہ کیا ہے ایک انیوار کرت ہے پرانتو ویوہ کی یعنی ویوہ انیوارتہ ان کنیاوں کے پیتہ کے لئے ایک سمسیہ بن گئی ہے جو کروب ایم وکلانگ ہوتی ہیں تو اس سمسیہ کے کارن انہیں کیا کرنا پڑتا ہے دہج دے کر اپنی بیٹی کی شادی کرانی پڑتی ہے تو ویوہ کی انیوارتہ کے کارن انہیں دہج دینا پڑتا ہے تاکہ ان کی بیٹی کی شادی اچھے سے ہو جائے اور وہ اس سمسیہ سے اس سمسیہ کو آسانی سے سلجھا لیں اس لئے وہ دہج دیتے ہیں تو اس کارن بھی دہج پڑتا کو بڑھاوا ملا ہے آپ دیکھیں اگلا پوائنٹ ہے دہج پڑتا کے دوست یہاں نہیں دہج پڑتا کے کیا دوست ہیں کیا ڈی میریٹ ہیں دیکھو پہلا ہے لڑکی سے در ویوہال دیکھو دہج پڑتا کے کارن لڑکے کا ویوہ کی تلنا میں لڑکی کا ویوہ کرنا بڑا کتھین کتھین ہوتا ہے اتا لوگ لڑکی کو ویشیس مہتون نہیں دیتے اور جن لڑکیوں کو ویوہ میں دہج نہیں ملتا ان کے ساتھ سسرال والے کیا کرتے ہیں اچھا ویہوہار نہیں کرتے سسرال والے اس کے ساتھ بڑا بڑا ویہوہار کرتے ہیں اس لئے لڑکی کے گھر والے کو لڑکی کے ماتا پیتا کو شادی کے سمع اپنی بیٹی کو دہج دینا ہی پڑ جاتا ہے تو یہ ایک ہانی ہے ایک دوست ہے کیونکہ اگر اس طرح کا وہ نہ کرے جس لڑکی کو دہج جس لڑکی کے گھر والے دہج نہ دے پائیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے سے رہ سکے آپ دیکھئے دہج پرتہ کا جو سب سے بڑا دوست ہے وہ ہے بے میل ویوہا یعنی ایک دم بینا میل کی شادی ایسی شادی جس میں لڑکی لڑکا میل ہی نہ ہو ایک جیسے ہی نہ ہو دیکھو دہج پرتہ کے کار انیک لڑکیوں کو اپنی آیو کے انکول ور نہیں مل پا تھا ماتا پیتہ لڑکی کے لیے بے میل ور کو بھی چون چون لیتے ہیں اسے لڑکی کا جیون کشٹ میں ہو جاتا ہے دیکھو ایک لڑکی جو بہت اچھی ہے لیکن اس کے ماتا پیتہ گریب ہیں وہ دہج نہیں دے سکتے اور جب بیٹی کے حساب سے اچھا لڑکا دھوڑیں گے کیونکہ انکی لڑکی اچھی ہے اچھی اگر صحیح عمر ہے اس کی شادی کرنے کی تو ماتا پیتہ گریب لڑکی کے جب بھی اچھا رسطہ دھوڑیں گے لڑکا دہج مانگے گا دے نہیں پائیں گے اس لئے وہ ایسے لڑکے کو چن لیتے ہیں جو انکی لڑکی کی آئیوز سے کافی بڑا ہو اور اچھا بھی نہیں ہے بیٹی کے حساب سے بس اس لئے وہ ایسے لڑکے کو چن لیتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے تاکہ انکی بیٹی کی شادی ہو جائے اور انہیں دہج بھی نہ کافی نیم ن آستر جو نیم ن ہو جاتا ہے کیونکہ مات پیتہ اپنی کنی آہیوز کا بیوہ کرنے کے لیے ان کو دہج دینے کے لیے اپنی آئی کا ایک بڑا بھاگ جمع کرنے لگتے ہیں اس کے قارن پریوار کا جیون آستر سو نیم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ اس لیے جمع کرنے لگتے ہیں اپنے آئی کا بڑا بھاگ تاکہ لڑکی کو دہج دے سکیں جس سے پریوار کا جیون آستر کافی خراب ہو جاتا ہے صرف لڑکی کو دہج دینے کیلئے اپنی آئی جمع کرنے میں چوتھا آت مہت دیکھو پریوار پر بوجھ بن جاتی ہے اس ہی کارن آت مہت بھا دوس دہج پرت کار مجبور ہو جاتی ہے جو جنہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ دہج پرت آرد اس کے دوست بتائیں آئی آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ ویڈیو یہ پہ ختم ہوتا ہے اس کے لاؤ یہ کو پریس کلیجے تاکہ آنے والے ویڈیو کے ناٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ